موسیقی مسیح ستو کے نام میں سلام پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں پروگرام میں ہمارے مہمان سپیکر ہے پاسٹر شر جی پاسٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدی اور آپ تمام ناظرین کو بھی ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم مکاشوہ میں درج کی گئی کلیسیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان پیغامات پر غور کر رہے ہیں جو ان کلیسیوں کو دیے گئے آج ہم جس کلیسیہ کے بارے میں بات کریں گے وہ سردیس کی کلیسیہ ہے سردیس کی کلیسیہ کو کیا پیغام دیا گیا اور اس پیغام کے کیا معنی ہیں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے پاسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ سردیس کی کلیسیہ کا بیک گراؤنڈ بتائیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ پاسے منز ہے کیا تھا سردیس کا علاقہ بھی یہ بھی موجودہ ترکی کے علاقوں میں آتا ہے اور آج موجودہ سرت کے نام سے وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے لیکن سردیس کا علاقہ پانچ سو انچاس قبل مسیح میں ایک یونانی سپاہی تھا جو بہت کمانڈو ٹائپ کا سپاہی تھا تو وہ یونان کی علاقے سے دوڑتا ہوا پیدل دوڑتا ہوا وہ اس علاقے تک آیا تھا اور اس نے کیونکہ وہاں پر کچھ چیزیں فتح کی تھی کچھ علاقہ جات فتح کیے تھے تو اس بنا پر وہ جب یہاں پہنچا پھر اس نے اس علاقے کو بڑا خوبصورت دیکھا یہ تمولس کے نام سے ایک پہاڑ ہے وہاں پر تو اس کی اترائی پر یہ شمالی اترائی پر یہ پہاڑ پر یہ شہر اس نے آباد کروایا وہاں پر رہنا شروع کیا اور پھر وہاں پر سب سے پہلے اس نے ایکروپولس یعنی وہاں پر مندر بنوایا تھا تاکہ بیٹھ کے جو یونانی فلسفہ کرنے والے یا باتچیت کرنے والے لوگ تھے وہاں بیٹھے علماء بیٹھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں اور باتچیت کریں اور نئی نئی باتیں کریں تو ان کے لئے اس نے وہ بنوایا اس پہاڑ کی جو اترائی تھی وہاں پر نیچے دریا بھی بہتا تھا تو دریا جو تھا وہ اس کے لئے بہت فائدہ مند تھا اس شہر کے لئے تو جب اس فوجی نے وہاں پر یہ چیزیں بنوا لی اور سب کچھ اس نے ڈیولپ کروا لیا تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اس سے وہاں پر لوگوں کی عام درفت کافی شروع ہو گئی اور اس نے لدیہ کا علاقہ جو صوبہ لدیہ تھا اس کا دار الحکومت اس علاقے کو سردیس کو بنا دیا اور اس کا نام سردیس رکھا گیا لیکن وہاں پر کچھ مسائل تھے وہ مسائل یہ تھے کہ یہ علاقہ جو تھا آتش فشانوں کی زد میں رہتا تھا یہاں پر زلزلے بہت آتے تھے اس کے اردگد آتش فشان پہاڑ موجود تھے یعنی یہ تو نہیں کہ بلکل ہی آتش فشان کے دہانے پر اس نے یہ بنا لیا تھا لیکن اس سے کچھ میل کے فاصلے پر آتش فشان تھے تو جب وہ ان میں لاوہ حرکت کرتا تو یہاں پر زلزلے خوب آتے تھے اس وجہ سے یہ شہر کئی بار کھڑنر بنا اور کئی بار یہ تعمیر بھی ہوا یہاں پر پڑھے لکھے لوگ یہاں پر امیر لوگ کاروباری لوگ زیادہ تر رہتے تھے اور دریا موجود تھا اس وجہ سے انہیں پانی کے کوئی مسائل نہیں تھے جیسے آج دنیا کو مسائل ہیں کہ انہیں بوتلوں میں یا شاید کہیں کیپسول میں پانی یسر ہے لیکن انہیں یہ مسئلہ نہیں تھا تو پانچ سو انچاس کے دور سے پھر وہ اس طرح سے آگے بڑھتا رہا لیکن یہ پھر بار تباہ بھی ہوا کیونکہ زلزلے آتے تھے اور آخر کا رومی دور حکومت میں اور دو سو اٹھارہ قبل مسیح میں ایک کریتی ایک بڑا امیر شخص تھا اس نے اس علاقے کو دوبارہ سے ڈیولپ کروایا اور اس میں اس نے کیا کیا کہ اس کو زلزلہ پروف یعنی ارتھ کو ایک پروف بنانے کے لیے اس نے ٹریمر پروف جو ہے وہ سٹرکچرز بنوانا شروع کیا یعنی سوچیں آج سے تقریباً بائیس سو سال پہلے کی بات ہو رہے ہیں انجینئرنگ کا کمال اب وہاں پر اس نے جو دیواریں بنوائیں اس نے تہری دیوار بنوانا شروع کی کہ آپ ایک دیوار جو ہے وہ بالکل ایک سیدھے بلوک رکھ کے یا پتھر رکھ کے مت بنائیے آپ اس میں گیپ رکھیں اس میں تین دیواریں بنائیں جن میں خلا ہو وہ کیا ہے وہ جو شاکس ہوں گے زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے گی اس میں جو ائر موجود ہوگی اس کو وہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے اس کو نکال کر تو اس میں جو خلا پیدا ہو جاتا وہ شاک ایبزوربر کے طور پر کام کرتا ہے جیسے گاڑیوں کے شاک ایبزوربر ہوتے ہیں ویسے وہ کام کرتا ہے اور اس نے اس طرح سے عمارتیں بنوانا شروع کی اور آج اسی ٹیکنالوجی پر شاک پروف عمارتیں بنوئی ہیں اور جہاں زلزلے جیسے جپان میں خاص طور پر بہت زلزلے آتے ہیں تو اب ایسی بیلڈنگز ہیں کہ زلزلے سے ان پر اثر نہیں جلدی ہوتا تو یہ چیز جو ہے وہ اس دور کی ہے یہ کریتی شخص تھا جہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ تر فشنگ کا کام تھا یعنی اس کو کتنی سینس تھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے مچھلی کے باڈی سٹرکچر سے یہ بات سیکھی شاید تو اس طرح سے تو اور پھر وہاں پہ جو سمندر کی جھاگ جمتی تھی اس کو دیواروں کے درمیان میں چنوایا تو سپنچ کا کام کرنے لگی اس سے بھی شوق ایبزوربر بنتے ہیں پھر اس نے شہر کے اردگرد جو فصیل بنوائی وہ بھی تہری دیوار تھی تاکہ شہر کی بڑی فصیل جو ہے وہ گرے نہیں اس سے سن دوہزار اٹھارہ قبل مسیح اس دور سے لے کر پھر آخر کار سترہ عیسوی تک تقریباً دو سو سال مسلسل یہ شہر اسی طرح سے قائم رہا لیکن پھر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا سترہ عیسوی میں جس کے باعث یہ پھر شہر دوبارہ تباہ ہوا اور بعد ازہاں پھر اسے زیادہ تعمیر نہیں کروایا گیا لیکن پھر ہوا ضرور یہ تعمیر کیونکہ وہاں پر لوگ آباد تھے اور ان کے کچھ جائدادیں زمینیں بھی تھیں تو اس وجہ سے پھر وہاں پر پولوس رسول بھی منادی کرتا ہے وہاں پر کلیسیا بھی قائم ہوتی ہے تو یہ ساری صورتحال تھی اس کی یہاں پر پڑے لکھے لوگ زیادہ رہتے تھے انجینئر ٹائپ کے لوگ بہت خوبصورت بات بتائیے اور میرے خواہ سے یہ انفرمیشن کافی نئی تھی میرے لئے بھی یہ نئی تھی اور ناظرین کو بھی یقینا کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا اب اس کلیسیا کے ہم آتے ہیں پیغام کی طرح اس میں کچھ جیسے ہر کلیسیا کی کچھ خوبیاں بتائے گئیں کچھ خامی بتائے گئیں تو کیا خاص بات تھی اس کی کیا خوبی تھی اور کیا خامی تھی جو اس کو پھر پیغام دیا گیا یہ بڑا وائزلی پیغام بڑا حکمت و دانائی سے پور پیغام اس کلیسیا کے فرشتہ کو یا اس پوری کلیسیا کے ہر فرد واحد کے لئے تھا یا آج کے ہر شخص کے لئے بھی یہی پیغام ہے کہ وہاں پر خدا من یسو مسیح وہاں پر اپنی جس شخصیت کے جس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس خدا کی حکمت کی روح ہے جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں سات روحیں سے مراد یہ نہیں تھا کہ سات قسم کی الگ الگ روحیں ہیں وہاں پر اس کے کاملیت کو ظاہر کیا گیا اور جو یسایہ کی کتاب میں جو روح سوزاں کی بات کی گئی حکمت و دانائی اور خرد کے روح کی بات کی گئی وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ تمہیں دانشمند ہونے کی ضرورت ہے تم جس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہو وہ بےوقوفانہ قسم کی لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک خاص ٹائٹل اسے دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ تیرا ایک خاص نام ہے تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ تو یعنی دیڈ دیڈ چرچ ہے خدا کے نزدیک وہ دیڈ شخص ہے یعنی خدا تعالی جس شخص کو مردہ کہہ رہا ہے اس شخص کی کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں دنیاوی طور پر لوگ اسے تو بڑا اچھا رمدہ شخص سمجھ رہے ہیں کہ بڑے دارالحکومت میں رہنے والا بڑی چرچ چلانے والا یا اس طرح سے بہت ہی خارامت قسم کا شخص نظر آتا ہے لیکن خدا کی نظر میں وہ مردہ ہے تو اس میں کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ یہ کہتا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اسے یہ کہتا ہے کہ تُو جاگتا رہ اور افسیوں پانچویں باب کی چودویں آیت مجھے بار بار یاد آتی ہیں کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک جو سو رہا ہے دنیا میں جو دنیاوی زندگی سوتے میں ایک طرح سے بسر کر رہا ہے وہ اس کے نزدیک مردہ ہے اسے جاگنے کی اور ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے لازر کو خداون یسو نے پقارا کہ اے لازر باہر نکل تو وہ مردہ تھا خدا نے حکم دیا تو جیسے ہی اس تک یہ حکم پہنچا ہے اس میں زندگی آگئی اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے جیسے ہی وہ جاگ گیا حکم کو کیا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے تو یہ دو عمل ہیں جو بیعق وقت وقو پذیر ہوتے ہیں کہ خدا اپنی قوت سے مردہ کو زندہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے اس کے حکم کو فوراں بجا لائے یا اس کے حکم کی تعمیل کرے تو یہاں پر بھی سردیس کی کلیسیا میں بھی یہی مسئلہ نظر آتا ہے یہ لوگ جو ہیں وہ نومنل ہیں نامی مسیحی بنے ہوئے نامی مسیحیوں کی طرح آج بھی لوگ اسی طرح سے کہ وہ لوگ سنڈے کو چر جانا ہے بس ٹھیک ہے جس دن عبادت ہے اس دن چر جانا ہے اور یہی کافی ہے اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہفتے کے ایک دن مسیحی بننے سے ہم مسیحی نہیں ہوتے مسیحی ہونا عمر بھر کی بات ہے مسیحی بننا ایک لمحے کی بات ہے اور مسیحی ہونا یہ عمر بھر کی بات ہے یہ بڑی بات ہے یعنی مسیحی رہنا ایک ہی بات کر رہا ہوں میں مسیحی ہر پل رہنا پڑتا ہے جس میں ہمیں ہر پل مسیح کی ماند بننا ہے جیسے وہ رہا ویسے ہی ہمیں بھی بننا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسو کا بھی تھا تو اس طرح سے زندگی بسر کرنے کو خداون یسو سے کہتا ہے یہاں پر اس میں کہتا ہے سب سے پہلے کہ تجھ میں احساس گناہ نہیں ہے جاگنے سے مراد یہ تھی کہ گناہ کو تم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے یعنی خدا تعالیٰ کے احکامات کو تم مان ہی نہیں رہے درست طور پر نہیں بھی مانا تو کوئی مسیح نہیں خدا نے فضل کر دیا مجھ پر مجھے گریس مل گیا مجھے خدا نے معاف کر دیا مجھے نجات مل چکی ہے کوئی ایشو نہیں اب میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں یا کرتی رہوں ایسا ہرگز نہیں خدا کہتا ہے احساس گناہ رکھو گناہ سے نفرت کرو پھر اس کے بعد دوسروں سے میل ملاب رکھو خدا کے اختیار کو جانو خدا کے اختیار کے کلام جو ہے اس نے جو کلام دیا ہے اس کا اختیار ثابت کرو پوری کلیسیہ پر اور اس پر عملداری کا حکم دو کہ سب لوگ اس کی تابداری کریں اور ان سب باتوں کو وہ آخر میں سموتا کس طرح سے توبہ کرو توبہ کرو اور میری طرف رجوع لاؤ تو پھر تم زندہ کہلاؤ گے ورنہ میں آ کر تمہارے چراغدان کو وہاں سے اٹا دوں گا یہ ایک ہی جو ہے وہ جملہ بار بار کہنا پڑتا ہے خدا ونیسوک تو یہ ساری باتیں تو علماء نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہیں یعنی ان لوگوں نے تفسیر کی بکس بھری پڑی ہیں اگر ہم ان کو سٹڈی کریں تو چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ بھئی انسان کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو تمام قسم کے جو مسیحی ہیں ہر ایک کے لیے اس نے یہی پیغام دیا اور یہاں پہ اس نے پھر یہ بھی اشارہ دیا کچھ لوگ تجھ میں ایسے ہیں جو ایماندار جنہوں نے اپنے پوشاک آلودہ نہیں کی گناہ سے آلودہ نہیں ہوئے وہ سفید پوشاک پہنے میرے ساتھ سیر کریں تو یہ بڑا رتبہ خدا دینا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر ہم دنیاوی رتبوں کے چکر میں نہ پڑے رہیں کہ ہمیں شاید سیاست میں کوئی بڑا رتبہ مل جائے ہمیں اس پارٹی سے کوئی بڑا رتبہ مل جائے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ خدا کی نظر میں عزت ہو خدا من یسو نے یہ فرمایا تم خدا کی نسبت انسانوں سے زیادہ عزت حاصل کرنا پسند کرتے ہو اس سے وہ منع کرتا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی خدا سے عزت پائے تو اس کا مقام دنیا میں بھی اور آسمان پر بھی بلند تر ہوتا چلا جائے گا تو اس کا مقام دنیا میں بھی اور آسمان پر بھی بلند تر ہوتا چلا جائے گا یوہنہ استباغی کو خدا من یسو مسیح یہ کہتا ہے کہ یوہنہ جو ہے وہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا وہ یوہنہ استباغی ہے اب اس کی دنیاوی حالت دیکھیں اگر جنگلوں میں رہتا ہے چمڑے کا کمر بند اس نے باندھا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی خوراک دیکھ لیجئے شہد اور جنگلی ٹڈی ہیں تو وہ کیا ہے وہ نہ تو لینڈ کروزر میں آتا جاتا ہے نہ پرادو اس کے نیچے ہے نہ فراری میں وہ چلتا پھرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایون کہ اس کا گھر بھی نہیں ہے وہ شاید کسی غار میں رہتا ہے اور یسو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی مرد حضرات آج تک یا مرد یا انسان پیدا ہوئے ہیں عورتوں سے سب میں کیا ہے وہ یوہنہ استباغی بڑا ہے یہ ہے عزت پھر اس کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے ابھی نوجوان ہے بھی تیس تین تیس برس کا وہ شخص تھا جب حیر الدیس بادشاہ نے اسے ختل کروا ڈالا اس کا سر کلم کروا دیا تو یہ ہے رتبہ دنیاوی طور پر یہ صورتحال ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں اوہ اوہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہ بلیسنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے بلیسنگ کسی اور چیز کو ہم نے تصور کر لیا ہے میٹیریل مادی برکات خدا کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتی وہ سانوی حیثیت رکھتی اول درجہ ان کا نہیں خدا اول درجہ میں دینا چاہتا ہے یہی سردیس کی کلیسیا کے لیے پیغام تھا بہت شکریہ پاسٹر سا سردیس کی کلیسیا جو کچھ ہے وہ آج کی کلیسیا میں بھی یہی کچھ نظر آتا ہے بہت زیادہ آج ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں میٹیریلسٹک ہو گئی ہے کلیسیا بھی اور صرف اتوار کے دن عبادت کر لینا ہی کافی سمجھتے ہیں لیکن یہ تمام لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم یہ چھوٹا سا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسیحیت صرف ایک دن کی نہیں ہے جو اتوار کے دن کی ہے بلکل ناظرین سے بھی یہی میرے التماث ہے کہ مسیحیت مسیح کے پیچھے مسلسل زندگی بسر کرنے کا نام ہے یہ ایک ناقابل یقین کام ہے اس پر آسانی سے یقین نہیں کیا جا سکتا ہم علماء حضرات کے پیچھے یا پادری حضرات کے پیچھے چل کر مسیحی نہیں ہوتے یسو کے پیچھے چل کر مسیحی ہوتے کسی بھی مذہبی عالم کو کسی بھی شخص کو آپ مسیحی سمجھ کر اس کے پیچھے مت چلئے آپ یسو مسیح کے پیچھے چلئے اور اس کی ساری باتیں اس کا چال چلن ہمیں بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے اگر ہم اس پر چلتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے ورنہ ہرگز نہیں بہت شکریہ پاسٹر صاحب سردیس کی کلیسیہ کے بعد جو ہمیں ایک اور کلیسیہ نظر آتی ہے وہ فلدلفیا کی کلیسیہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے اس کو یہ سمسیح کس نام سے مخاطب کرتا ہے اور اس کا کیا پاس منظر تھا اور کیا پیغام اس کلیسیہ کو دیا گیا شکریہ سیسٹر ایمی اس میں جو فلدلفیا کی کلیسیہ ہے اسے آج کی فلدلفیا پینتی کاسٹل کلیسیہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ اس دور کی فلدلفیا علاقہ تھا یہ بھی موجودہ ترکی کا علاقہ ہے لیکن وہاں پر جو تھا یہ جو یونانی تھے انہوں نے آ کر اس علاقے کو خصوصی طور پر آباد کروایا فلدلفیا کا نام اس سبب سے پڑا کہ وہاں جو دو بھائی تھے جو دونوں کی محبت بہت زیادہ تھی فلا یہ فلس سے آتا ہے یہ یونانی زبان کے لفظ سے ہے جس کے معنی ہے بھائیوں کی محبت یا بھائی چارہ برادر ہود برادرانہ الفت یا محبت ان دونوں بھائیوں کی محبت کی بنا پر اس علاقے کا نام فلدلفیا پڑا تھا اور وہ وہاں انہوں نے یونانی تھے بتپرس تھے یہ بھی آج سے تقریباً پچیس سو سال پرانی بات ہے جب انہوں نے اس علاقے کو آباد کروایا اور یہ تھوڑا مغربی جو ترکی کا علاقہ ہے اس کے مغربی اطراف میں یہ علاقہ پایا جاتا تھا تو وہاں پر وہ بھی پہاڑی علاقہ ہے اور موجودہ کوہ عرارات کے قریب قریب کہہ لیجئے تو وہاں پر یہ دونوں بھائی آباد ہوئے انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا وہاں لوگوں نے آ کر رہنا شروع کیا اور وہاں یہ رنگ سازی کا کام کافی تھا وہاں پر چمڑے کا کاروبار کافی تھا اور چمڑے کو رنگنے کا کام جب وہاں کیا جاتا تھا اس کی بنا پر یہ علاقہ کافی مشہور ہوا اور وہاں سے لوگ جو تھے وہ سفر کافی آسانی سے کرنا ان کے لیے آسان تھا تو وہ سفر آسانی سے کر پاتے تھے اس بنا پر یہ جو تھے انہیں وہاں کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا وہ دونوں بھائی جنہوں نے یہ علاقہ آباد کروایا تھا تو ان دونوں بھائیوں کی محبت اور پھر علاقے میں آپس میں بھائی چارہ کافی تھا تو اس وجہ سے یہ علاقہ کافی مشہور ہوا اور جب مسیحیت وہاں پہنچی تو پھر پولوس رسول بھی وہاں موجود ہے وہ بھی گیا یوہنہ رسول نے وہاں بہت خدمت کی اور اس کے شاگرد جو تھے وہ اس کلیسیہ کے رہنما ٹھہرے تو وہ اس کلیسیہ کو چلاتے رہے اور یوہنہ رسول جب پتمس کے جزیرے میں قید ہے تو وہاں اس کا شاگرد جو تھا وہ وہاں پر کیا تھا رہنما بھی تھا تو ان علاقوں میں یہ مسیحیت جو تھی یہ آسانی سے فیروغ چڑھی تھی اور وہاں پر پہلے ہی سے لوگ جو تھے ان میں آپس میں بھائی چارہ اور محبت کافی تھی تو انہوں نے جب مسیحیت کے پیغام کو سنا کہ وہ بھی بھائی چارے محبت اور اتمنان معافی ان چیزوں پر مشتمل ہے تو انہوں نے اس کو بخوشی قبول کیا اور اس سے کافی لوگ جو تھے وہ مسیحیت کے حلقہ بگوش ہوئے تو یہ سبب تھا کہ یہاں پر یہ علاقہ جو تھا وہ کافی مشہور ہوا یہاں پر یہ بھی علاقہ غریب قسم کا علاقہ نہیں تھا یہ بھی مشہور اور امیر قسم کا علاقہ تھا یہ اس کا بنیادی پس منظر ہے مختصر سے اگر ہم دیکھیں اب ہم اس کے پیغام کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ وقت کے ہمارے پس محدود ہوتا ہے تو کیا پیغام اس کلیسیہ کو دیا گیا اور کیا خوبی کیا خامی تھی اس کے اندر فلدلفیا کی کلیسیہ اپنے نام کی طرح یہ کافی محبت بھری کلیسیہ ہے اور اس کلیسیہ کو خداون یسو مسیحی نے کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو یہ جھڑکا نہیں ہے کہ بھائی تم میں یہ یہ مسائل ہیں اس میں کم مسائل نظر آتے ہیں ان کے بھائی چارے اور ایک دوسرے کی حوصلہ فضائی کرنے کے باعث یہ لوگ مسیح کے پیچھے چلتے رہے اور اس وجہ سے کامیابی سے چلتے رہے تو خداون یسو مسیح یہاں پر یہ کہتا ہے ان سے کہ تیرے سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کہ میں وہ ہوں جو بند کر دوں اگر کچھ تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا اور جو کھول دوں وہ اسے کوئی بند نہیں کر سکتا تو یہاں پر یسو اپنے کل اختیار کا اظہار کرتا ہے جس سے اسے ظاہر ہوتا ہے اس شخص کے لیے اس کلیسیہ کے رہنما کے لیے اور کلیسیہ یہ افراد کے لیے کہ بھائی تم لوگ کسی بات سے گھبراو نہیں ہر ایک چیز میرے اختیار میں ہے جو میرے احکامات ہیں ان پر خوشی سے عمل جاری رکھو تو تمہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے سامنے رستہ ہے مسیح کے پیچھے چلنے کا جس سے تمہارے دنیاوی معاملات بھی درست رہیں گے اور تمہارے روحانی معاملات بھی درست رہیں گے اور جیسے سردیس کو اس نے یہ کہا کہ بھائی تم حکمت و دانائی سے چلو تو اس کو صرف یہ کہتا ہے تم قدم آگے بڑھاؤ صرف قدم آگے بڑھانے سے کیا ہوگا تم کامیابی کی طرف چل پڑھو گے جیسے ایک شخص تھا وہ یسو مسیح کے پاس لائے گیا تو وہ کیا تھا وہ مفلوج تھا اس شخص کو اس کے دوست لے کر آئے تھے اور انہوں نے کھپریل کی چھت وہ پھاڑی وہاں سے گھر کی اور یسو کے سامنے اسے اتار دیا چار پائی پر لٹکا کر تو وہ جب لٹکا کر اتارا گیا تو خدا من یسو اسے یہ کہتے ہیں کہ اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا اپنا بستر اٹھا اور چل پھر تو جیسے ہی اسے قدم بڑھانے کے لئے خدا من یسو یہ کہتا ہے یہ آرڈر اس تک پہنچتا ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے وہ قدم آگے بڑھا دیتا ہے اور اٹھ کے چل پڑتا ہے وہ بالکل درست سو جاتا ہے موجزانہ قدرت اس وقت کام کرتی جب ہم تابداری کرتے ہیں تو خدا من یسو مسیح یہاں پر بھی اس شخص کو بھی کچھ ایسے ہی معاملات کے بارے میں کہتے ہیں جو یہاں کا فرما روا یا رہنما کہہ لیجئے اس کلیسیا میں بھی یہی بات تھی کہ یہ تھوڑا سسس روی سے چل رہی ہے چل ضرور رہی ہے یہ پیچھے کی طرف نہیں جا رہی ہرگز ایسا نہیں یہ گناہ کی طرف راگے بھی نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ تھوڑا سلو ہے تو یہ محبت جس طرح دکھانی چاہیے اپنے نام کی مناسبت سے اتنی نہیں ہے ہے ضرور جتنا انہیں آپس میں اتفاق سے آگے بڑھنا چاہیے اتنا ہے نہیں اسے ہے ضرور لیکن یہی چیز یسو کہتا ہے کہ آپ تیزی سے آگے بڑھو بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں مت سوچو تم نے میرے کلام پر عمل کیا ہے دیکھو میں شیطان کی جماعت والوں کو تمہارے پاس لاؤں گا اور وہ خود اقرار کریں گے کہ ہم لوگ درست نہیں ہیں وہ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے ایک طرح سے یعنی وہ گٹنوں کے بل جھک جائیں گے تو اس کے مطلب یہ ظاہر ہو رہے تھے کہ بھئی وہ لوگ جو تمہیں دراتے دھمکاتے ہیں تم ان سے نہ ڈرو کیوں؟ کیونکہ آخر کار ایک دن ان کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا کیونکہ تم حق پر ہو اور وہ باطل ہیں تم درست راہ پر چلتے ہو اور وہ غلط راہ پر چلتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوا ہوا تھا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تو زبردستی دوسرے کو غلط سکائل کرنے پر تولا ہوا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنا درست راہ پر چلتے چلتے ان کے پریشر کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنا درست راہ پر تیزی سے چل نہیں پا رہے تو یہ دونوں میں ایک چپکلش سی چل پڑتی ہے ایک ان دیکھی جو ہے وہ ٹھن جاتی ہے تو اس چیز سے بچانے کے لیے خداونی یسو مسیح نے ایک پوش دیتا ہے جنہیں جنٹل پوش بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک جو اچھا خاصا پوش بھی ہے کہ بھئی آپ آگے بڑھو ایک لیڈر اپنی فوج کو یہ کمان کرتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ آپ آگے بڑھو جیسے فوجیوں کو کہا جاتا ہے مارچ تو بس وہ چل پڑتے ہیں تو یہی چیز یہاں پر ایک حکمران ایک فاتح ہوتے ہوئے بلکہ حکمرانوں کا حکمران ہوتے خداونی یسو اس کلیسیہ کو یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھو تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے تم اس میں سے داخل ہوگے بھلے ہی یہ تنگ دروازہ ہے لیکن یہ زندگی تک لے کر جاتا ہے جیسے یسو نے پہلے فرمایا تھا کہ جو زندگی تک راہ لے کر جاتی ہے وہ سکڑی ہے تنگ ہے وہ کانٹو بھری ہو سکتی ہے لیکن وہ زندگی تک لے کر جائے گی اور جو کشادہ راہ ہے جس پر بہت سے لوگ چلتے بلکہ دوڑتے ہیں وہ جہنم تک لے کر جائے گی تو یہ فرق اسے بتاتے ہوئے خداونی یسو کہتا ہے آگے بڑھو میں تمہیں کامیاب کروں گا تو یہ یہاں پر خداونی یسو مسیح اسے کہتے ہیں بہت شکریہ پاسٹر صاحب وقت کی کمی کے باعث ہمیں پروگرام کا اختتام کرنا پڑے گا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اختتام کرنے سے پہلے اس سارے جو پیغام کا کنکلوجن ہے وہ ضرور ناظرین کو دیجئے ضرور اس میں خصوصی بات یہ ہے خداونی یسو مسیح ہر شخص سے ہر فرد واحد سے یہی کہتا ہے کہ میرے صبر کے کلام پر عمل کرو اور سچائی پر آگے بڑھتے چلے جاؤ اور دیکھو میں جلد آنے والا ہیس کمنگ سون وہ جلد آرہا ہے تو اگر وہ جلد آرہا ہے اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو پھر اس کی باتوں پر بھروسہ کریں اور سچائی پر چلتے رہیں کسی سے نہ گھبرائیں کسی سے نہ ڈریں کسی بات سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ خداون یسو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا خالق ہے وہ آنے والا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے حضرت موسیٰ تو بنی اسرائیل قوم کو سمندر کے بیچ میں سے لے کر گئے تھے لیکن ہمارا خداون یسو مسیح ہمیں سمندر کے اوپر چلا کر لے کر جا سکتا ہے اس پر بھروسہ کیجئے وہ آپ کے ساتھ ہے بہت شکریہ پاسفر صاحب اسی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس سخت سپرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں ہم سے رابطہ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کیجئے اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین موسیقی موسیقی موسیقی